کومل تھکرال کی ذرا صلاح پرواہی کومل تھکرال کیلئے ہی مصیبت بن گئے شادی کے دو سال بعد کومل تھکرال کا رشتہ بھی اب ڈیووز کی طرف ہی جارہا ہے جہاں کومل تھکرال اور امرت سنگھ کے بارے میں بات کی جائے تو شادی کے دو سال گزرنے کے بعد امرت سنگھ نے بھی کومل تھکرال کو ڈیووز دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جہاں کومل تھکرال کے بیوی مسکیریج ہونے کے بعد کومل تھکرال کی اپنی ہی فیملی نے کومل تھکرال کا ساتھ چھوڑ دیا ہے جہاں کومل تھکرال اور امرت سنگھ کا رشتہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے وہیں امرت سنگھ کا یہ بھی کہنا تھا کومل تھکرال کی لاپروائیوں کی وجہ سے میں اور میری فیملی تنگ آ چکے ہیں امرت سنگھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کومل تھکرال نے مجھ سے میری سب سے بڑی خوشی چھینی ہے جس کیلئے میں کومل تھکرال کو کبھی ماف نہیں کروں گا یہی نہیں سنگھ کی ساری باتیں سننے کے بعد بعض لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جتنا نقصان عمرض سنگھ کا ہوا ہے اتنا ہی نقصان کومل ٹھکرال کا بھی ہوا ہے لیکن کومل ٹھکرال کی ذرا سلا پروہی کو لے کر عمرض سنگھ کو اپنا رشتہ ختم نہیں کرنا چاہیے عمرض سنگھ کی ساری باتیں سننے کے بعد آپ سب کا کیا کہنا ہے کہ عمرض سنگھ کو کومل ٹھکرال کو ڈیووز دینی چاہیے یا نئے اس بارے میں مجھے نیچے کومنٹس میں لازمی بتائے گا آپ کے کومنٹس کا انتظار اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک اپنا ڈھیر سارا خیال مجھے دیجئے جزت اللہ حافظ